جب ہم آپ کو اسد الدین اویسی کا وہ بیان دکھانا چاہتے ہیں جو آپ کو آج تھوڑا حیران کرے گا اویسی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں اور جب ان سے امریکہ کے شکاگو شہر میں پاکستانی مسلمانوں کو لے کر ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چھبیس گیارہ کا حملہ کس نے کیا تھا اور کساب کہاں سے آیا تھا اکثر ہمارے دیش کے جو مسلم نیتا ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سانو بوتی رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے پاکستان کی کبھی آلوچنا نہیں کرتے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پاکستان کو ہمارے دیش سے ہی بہت ہمدردی ملتی ہے یہ اسد الدین اویسی کا بیان خاص طور پر آپ کے لیے اس لیے نکال کر لیا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اسد الدین اویسی نے ودیشی زمین پر جا کر کم سے کم بھارت کی ناک نہیں کٹائی اور پاکستان کو لے کر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس بات کی ضرور تعریف ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمان ہیں دیش بھکت مسلمان ہیں بھارتی مسلمان ہیں اور بھارتی مسلمان کیسے الگ ہوتا ہے اور کتنا راش بھکت ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے باقی کی جو پولٹکس ہے ان کا بی جے پی سے جو چھتیس کا انکڑا ہے یا جو اندرونی پولٹکس ہے وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے لیکن جو انہوں نے پاکستان کے لیے کہا ہے وہ آپ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے دیکھئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں ان سب سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے مگر ممبئی میں جو ٹروریزم کا ایکٹ ہوا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اجمل کا سبب یہ لوگ سب آئے پاکستان سے رائے میں خود ایک نظام آباد کی فیملی کو جانتا ہوں ایک شادی شودہ بچی تھی جس کو پانچ یا چھے دن ہوئے تھے شادی ہو کے وہ لوگ شادی کے بعد ممبئی گئے اس بچی کے ہاتھوں کی مہندی میں نے اتری تھی ویٹی سٹیشن پر گولی لگ کے مر گئے بچیوں تو یہ ضروری ہے کہ ہم جس قطعے میں رہتے ہیں وہاں پر سٹیبلیٹی ہو اور سب اچھا ہو موسیقی موسیقی